ٹھوکر نیاز بیگ پر کسان اپنے مطالبات کے حق میں سراپا احتجاج ہیں کسان اتحاد ریلی کے باعث ٹھوکر نیاز بیگ پر ٹرافک کا شدید دباؤ ہے مظاہرین کے خاد کی قیمتیں کم کرنے گنے کی سابقہ دائیوں سمیت دیگر مطالبات کسانوں نے رات ٹھوکر نیاز بیگ پر گزاری مزید جانتے ہیں نمائندہ لاہور نیوز مدسر نواب سے مدسر نواب بتائیے کیا کہنا ہے کسانوں کا کیوں احتجاج جاری ہے جی ہاں نویب بالکل میں اس وقت ٹھوکر بائی پاس پر موجود ہوں جہاں پر تقریباً رات گئے سے پاکستان کسان اتحاد کا احتجاج جاری ہے اور یہ ست سڑی میں بھی رات گئے ان کا احتجاج جاری رہا اور ان کی جانب سے بقاعدہ طور پر مطالبات کی منظوری کے حوالے سے یہ جو احتجاج کیا جارہا ہے یہ پاکستان اتحاد کسان اتحاد میں جو ہے احتجاجی مظاہرے میں پنجاب بھر سے جو ہے کسان کے کسان جو ہیں وہ شامل ہوئے ہیں ان کی جانب سے بقاعدہ طور پر ٹریکٹر ٹرالیز جو ہیں یہاں پر لاکر کھڑی کی گئی ہیں اور جبکہ دیگر جو ہیں ان کا کسانوں کی پسلیں بغیرہ ہیں وہ بھی یہاں پر ان کو ٹریکٹر ٹرالیوں پر لات کر یہاں پر ان کی جانب سے یہاں پر کھڑے کر دیا گئے ہیں اور ان کے مطالبات ہیں حکومت ہے پنجاب سے وفق کی حکومت سے کہ ان کو جو گنے کی قیمت ہے بقاعدہ طور پر جو اس وقت جاری ہے ان کا بقاعدہ طور پر صحیح طریقے سے اعلان کیا جائے اور جو شگر مالکان ہیں شگر ملز مالکان ہیں ان کے جانب جو ہے بقای اجاد ہیں ہمارے وہ بھی ادائیگی ان کی یقینی بنائے جائے جبکہ خاد کی بوریاں ہیں جس میں یوریا خاد ہے ڈی اے پی خاد ہے اور دیگر جو ان کے مطالبات ہیں ان کے منظوری کے حوالے سے اور ان کی جو قیمتیں ہیں ان کی مکررہ نرخوں کے اوپر جو فروخت کرنے کے حوالے سے انہیں مہیا کرنے کے حوالے سے یہ اتجاز کیا جا رہا ہے یہ اتجاز جو ہے رات قریباً ایک بجے کے قریب مانگا منڈی سے یہ شروع ہویا ہے اور مانگا منڈی کے قریب ان کی جانب سے جو ہے پہلا پڑاؤ کیا جانا تھا لیکن رات پولیس کی جانب سے ان کو وہاں پر پڑاؤ نہیں کرنے دیا جس پر جو ہے یہ پورا من طریقے سے یہاں پر ٹھوکر نیاز جو ہے جو بائی پاس ہے ٹھوکر بائی پاس ٹھوکر نیاز بے ایک بائی پاس جو ہے یہاں پر ابھی جمع ہے اور ان کی جانب سے روڈ کو ملتان روڈ کو جو ہے بلکل بند کر دیا گیا ہے جس کی وجہ سے ٹریفک کا نظام جو ہے انتہائی شدید خراب ہو چکا ہوئے ہے ٹریفک کی لمبی لائنیں لگی ہوئی ہیں جبکہ یہاں پر جو کسان ہے یہاں پر موجود ہیں اور وہ اتجاج ان کا جاری ہے اور ان کا یہ کہنا ہے کہ جب تک ہمارے جو مطالبت ہیں تسلیم نہیں کیا جائیں گے تب تک ہم اپنا اتجاج جاری رکھیں گے نو بھائی تک انہوں نے ڈیڈ لائن دیا ہے جو چیرمین ہے پاکستان کسان اتحاد یونین کے جو اس کے چیرمین ہے مچودری محمد انور ان کی جانب سے نو بھائی تک سے لے کے دس بھائی تک کا حکومت پنجاب کو انتظامیوں کو ٹائم دیا گیا ہے کہ اگر ان کے ساتھ جو ان کے مطالبت ہیں وہ منظور کر لیے جاتے ہیں یا کوئی نوائندہ ان کے ساتھ مذاقرات کرنے کے لیے یہاں پر آتا ہے تو اپنا اتجاج وہ یہیں سے ختم کر دیں گے اگر یہیں سے یہاں پر کوئی نہیں آتا ان کے ساتھ مذاقرات کرنے کے لیے ان کے مطالبت تسلیم نہیں کیے جاتے ہیں تو اپنا وہ یہ دارہ کار اتجاج کا ہوا وہ جو وسیع شہر کی تمام شہرائیں ان کو بلوک کر دیا جائے گا جبکہ اس حوالے سے کر دیکھیں میرا کیمرہ میں اگر اکرام شاہ آپ کو دکھا سکے تو یہ ٹریفک کی ہے کہ ملتان روڈ پر لمبی لائنے لگی ہوئی ہیں جو سکول جانے والے بچے ہیں ایمبولینسز اور دیگر جو دفاتر میں جانے والے افراد ہیں ان کو کافی زیادہ پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے تقریبا رات گئے ایک بجے سے لے کر ابھی تقریباً آٹھ بجے کے اوپر سے یہ ٹائم ہو چکا ہو ہے اور یہ لائنیں مسلسل برقرار ہیں اور ٹریفک کی روانگی کو برقرار رکھنے کے لیے یہاں پر موٹر میں پولیس آلکار بھی تائینات ہیں جبکہ ٹریفک وارڈنز بھی یہاں پر تائینات ہے لیکن ٹریفک جو ہے انتہائی سست روی کا شکار ہے جو کہ منٹوں کا سفر ہے گھنٹوں میں تہہہ رہا ہے جس کی وجہ سے شہریوں کو خاص طور پر بہت زیادہ پریشانی کا سامنا کرنا پڑا ہے پولیس کی بھاری نفری یہاں پر تائینات ہے جو کہ یہاں پر کسان جو احتجاج کر رہے ہیں ان کو پورا من رکھنے کے لیے اور خاص طور پر ان کی سیکیورٹی کو یقینی بنانے کے لیے پولیس کی جانب سے یہاں پر بھاری نفری تائینات کی گئی ہے اور کسی بھی شخص کو یہاں پر اب توڑ پوڑ کرنے اور مشتعل ہونے کے حوالے سے خاص طور پر جو ہے یہاں پر نہیں دیکھا گیا اور نہ ہی کسی نے توڑ پڑ کی گئی ہے پولیس کی جانب سے راستے کلیر کروایا جا رہے ہیں جبکہ یہاں پر جو مین روڈ ہے ملتان روڈ وہاں پر ٹریکٹر ٹرالیز کا ٹریکٹر ٹرالیاں بھی کھڑی ہیں ان کی ویگنیں بھی کھڑی ہیں بسیں بھی کھڑی ہیں جو انہوں نے یہ روڈ بلوگ کیا ہوا ہے اور اس حوالے سے خاص طور پر اگر دیکھا جائے تو جو یہ لائنے لگیں گائیں ہیں ٹریکٹر ٹریکٹر آہ آپ تفصیلات بتا رہے ہیں کہ ٹریکٹر 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 تکٹرMatامرetu اپنے کامکاش پہ جانے کے لیے لوگوں کو پریشانی کا سامنا ہے اور اس طرح کے اور عوامل بھی درپیش ہے اس وقت عمومی طور پر دیکھا جاتا ہے کہ جب اتجاج کیا جائے کسی جماعت کی جانب سے یا کمیونٹی کے لوگوں کی جانب سے جیسے ابھی کسان حضرات کر رہے ہیں احتجاج تو نعرے بازی کی جاتی ہے دھر نہ دیا جاتا ہے لیکن فوٹیج ہم دکھا رہے ہیں یہاں پہ کہ آپ کے ڈھول کی تھاپ پہ رکس کیا جا رہا ہے اور یہاں پہ بھنگڑے ڈالے جا رہے ہیں احتجاج کا یہ کون سا طریقہ ہے بلکل نوید یہ کسان کمیونٹی جب بھی احتجاج کرتی ہے تو پچھلی دفعہ جب احتجاج کیا گیا تھا تو سڑک پر اسی طرح جو ہے آلو کی پسل کو اس کو آگ لگا دی گئی تھی گنے کی پسل کو آگ لگا دی گئی تھی جبکہ اب کا جو یہ احتجاج ہے یہ اس طرح کہا کہ کسان یہاں پر موجود ہیں پنجاب بھر سے یہاں پر آئے ہوئے ہیں اور ان کی جانب سے جو احتجاج تو کیا جا رہا ہے روڈ تو بلوگ کیا جا رہی ہے لیکن ساتھ ساتھ وہ اپنا جو ٹائم گزاری وقت تو گزارنا چاہتے ہیں اور اس کو خراب نہیں ہونا دینا چاہتے خاص طور پر جو ہے پور امن طریقے جو اپنا احتجاج جو ریکارڈ کرانا چاہتے ہیں اس کو مدنظر رکھتے ہوئے یہاں پر ان کی جانب سے یہاں پر ڈھول بھی جو ہیں ڈھول چی ہے ان کو بھی بلائیا گیا ہے اور وہاں پر ڈھول کی تھا پر جو ہے کسان ازراج جو ہیں یہاں پر جو رکس روایتی جو رکس ہیں وہ بھی کر رہے ہیں جبکہ اس جو احتجاج کو وہ ساتھ ساتھ انجوائے بھی کر رہے ہیں تاکہ جو ہیں ان کے جو مطالبات حکومت کے سامنے رکھے گئے ہیں وہ اپنی جو ہے اس ذمہ داری کو اچھے طریقے نبھانے کے لیے اور مطالبات کی منظوری کے لیے وقت گزاری کے لیے یہاں پر ٹائم گزارنے کے لیے مدلسل کی بتائے گا جیسے آپ نے بھی بتایا